موسیقی آپ گاندھ ہٹائیے میں گاندھ نہیں لکھوں گا ایک عورت کے معاملے میں ہم یقیناً باپ اور بیٹا نہیں ہیں صرف مرد ہیں اور بس جب کوئی کہانی میرے کلم سے نکل جاتی ہے اس کا چھپنا لازم ہو جاتا ہے دنیا میں اتنے مسلح پیدا ہوئے ہیں ان کی تعلیم تو لوگ بھول چکے ہیں لیکن سلیپیں دھاگے داریاں کڑے اور بغلوں کے بال رہ گئے ہیں گناہ کو اتنے برے انداز سے پیش کرو کہ کرنے والے کو گناہ سے نفرت ہو جائے بھنگ یا چرس بیچنے والا ضروری نہیں کہ ان منشیات کا عادی ہو ٹھیک اسی طرح ہر مولوی پاک باز نہیں ہو سکتا دکھ تو اس بات کا ہے کہ زندگی کتوں والی ملی اور حساب انسانوں والا دینا ہوگا توائف کے جنازے کو کوئی نہیں پڑھنے جاتا لیکن اس توائف کے پاس جانے والوں کے جنازے پر سب لوگ جاتے ہیں ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی حوث زیادہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے مرد ہمیشہ اس عورت سے محبت کرتا ہے جو حقیقت میں محبت کیے جانے کے قابل نہیں ہوتی مسجد میں دیوبندی شیعہ سنی وہابی سینما میں ایک ذات معاشرے کے تاریخ پہلوں سے پردہ اٹھاتی میری تلخ کہانیوں میں اگر آپ کو جنسی لذت نظر آتی ہے تو یقیناً آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں عورت مرد کی کمائی کا ایک بڑا حصہ اپنے اوپر اس غرض سے خرچ کرتی ہے کہ دوسرے مردوں کی توجہ حاصل کر سکے چور نے چینی کی بوری چرائی اور حادثاتی طور پر کونے میں گر گیا لاش نکالی گئی تو کونے کا پانی میٹھا تھا ساتھ ہی ساتھ قبر پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور کونے کا پانی شفا بکش قرار پایا میرے الفاظ گندے نہیں تمہاری سوچ گندی ہے میرے الفاظ صرف ننگے ہیں جو آدمی پرخلوس ہو ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں محبت محلوں سے زیادہ جھومپڑیوں میں رہتی ہے میری تحریریں پڑھ کر اگر آپ کو غصہ آئے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے اردگرد کے محول سے ابھی ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہوئے محبت 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 محبت